بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا دورہ کیا اور اس دوران بارہ نکاتی ترکیاتی پیکج پر ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ چین اور سعودیرہ ماضی میں بھی پاکستان میں مستحکم حکومت کے قیام کا مطالبہ کر چکے ہیں اور یہ آفر دے چکے ہیں کہ وہ بارہ شعبوں میں ایسی مدد اور تعاومن فراہم کریں گے کہ پاکستان صرف دس برسوں کے اندر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور ملک کی بارہ کروڑ آبادی لور میڈل کلاس سے اپر میڈل کلاس میں آ جائے گی اور دس کروڑ عوام غربت کے شکنجے سے نکل کر لور میڈل کلاس میں آ جائیں گے بڑی خبر نظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی دس کروڑ جو آبادی ہے وہ غربت کے شکنجے سے نکل کر لور میڈل کلاس میں لائی جائیں گی اور جو بارہ کروڑ اللور میڈل کلاس ہے اسے اپر میڈل کلاس میں اور میڈل کلاس میں لائے جائے گا بہت بڑا پیکج آفر کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ شرائط آئد کی ہیں وہی شرائط اہم ہے جس کے حوالے سے آج کی ہم یہ ویڈیو بنا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ کون سے شعبے ہیں جن میں یہ سرمایہ کاری ہوگی اور اس حوالے سے چین اور سعودی عرب نے جو شرائط آئد کی ہیں وہ کیا ہے اور وہ کون کون سے دوست ممالک ہیں جو اس بہت بڑے گرینڈ پیکج کا حصہ ہوں گے ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ مستحکم حکومت سے چین اور سعودی عرب کی مراد کیا ہے جو پہلے بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور اب تو بقاعدہ انہوں نے ایک دیل کے لیے اپنا بہت آلہ سطح کا ایک مفت بھیجا جس کی جو قیادت ہے انہوں نے جو نائب وزیر آزم ہیں ان کی انہوں نے کی ملک میں جمہوریت کا اس حوالے سے ناظرین بولیا بستر گول بھی ہو سکتا ہے اور یا پھر عمران خان کی لارٹری لگ سکتی ہے جو دو آپشنز ایرے گور ہیں اس وقت ذرائق ایسا کہنا ہے ان میں سے پہلا آپشن یہ ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور ایک نیا سسٹم لائے جائے جس طرح کہ چین اور سعودی عرب میں ایک ہی حکومت ہے ایک ہی گروپ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے پاکستان میں بھی کوئی ایسا سسٹم لانچ کر دیا جائے تاکہ یہ جو روز روز کی غیر یقینی ہے اس سے نجات ملے جب تک استحقام نہیں آئے گا حکومتی و سیاسی استحقام موشی استحقام پیدا نہیں ہو سکتا یہ تمام ایکسکروسیف تفصیلات ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہاں نئے آنے والے دوستوں سے ہم گزارش کریں گے کہ گوش چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین سب سے پہلا اور سب سے بڑا شعبہ جدید ذرات ہے جسے آپ کارپوریٹ فارمنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس شعبہ میں پاک فوج کی شراکت سے پچاس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیاں اور بڑے بڑے سرمایہ کار ہزاروں اکٹس پر مشتمل ذریف فارمن قائم کر کے بنجر زمینیں آباد کریں گے چولستان میں زیر زمین میٹھا پانی کے بہت بڑے بڑے ذرہائر دریافت ہوئے ہیں اسی طرح بروچستان میں صورتحال ہے اور جو پانی ہے اس کی جو اس کا جو استعمال ہے اسے جدید طریقے سے بڑھایا جائے گا اسے زیادہ فصلے ہو گائی جائیں گی اس حوالے سے پچاس ارب ڈالر کا ناقابل یقین تیکج ہے جو پہلا شعبہ ہے اس پاس پچاس ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے اور پاک فوج بھی اس میں شریک ہوگی تاکہ جو اس کی سیکیورٹی ہے اس کی سلامتی ہے اس کی کونٹینیوٹی ہے اسے یقینی بنایا جائے ناظرین اس میں کیٹل فارمنگ بھی شامل ہوگی فیش فارمنگ بھی ہوگی اور بہت بڑے بڑے پورٹری فارمزی بنائی جائیں گے ناظرین دوسرا شعبہ فوڈ انڈسٹری کا ہے جس میں پھلوں سبزیوں دودھ گوشٹ مچھلی فروزن فوڈ کی ایکسپورٹ لیول کی پراسیسنگ اور پیکنگ کی جائے گی جتیب ترین مشینری اس سلسلے میں منگوائی جائے گی چائنہ سے اور دنیا کے مختلف ممالک سے تیسرا شعبہ ناظرین ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کا ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ عمران خان کے زمانے میں عمران خان کی جو ساڑھے تین سال حکومت تھی اس دور میں یہ شعبہ بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگ گیا تھا اس میں بہت پوٹینشل ہے اس لیے چین اس میں خصوصی دلچسپی لے رہا ہے چوپتہ شعبہ جس پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جائے گی وہ ڈیفنس انڈسٹری کا ہے جس کے تحت پاکستان کی آرڈینر سیکٹریز کا حجم اور پیداوار چین کے تعاون سے چار پانچ گناہ بڑھایا جائے گا اور خاص طور پر ایکسپورٹ کوالٹی کے تیارے ٹینک توکھانہ میزائل اور ڈرون تیار کیے جائیں گے ناظرین پانچویں شعبہ میڈیکل ایکوپمنٹس اور دواسازی کا ہے چھٹا ہیوی اینڈ سمال مشینری کا ہے جس کے تحت ذریع شعبے اور تعمیراتی شعبے کے لیے خاص طور پر جدید مشینری پہلے مرلے میں اسمبل کی جائے گی اور دوسرے مرلے میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ذریعے اسے مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیا جائے گا ساتویں شعبہ شمسی توانائی اور بجلی سے متعلق ہے جس کے تحت سولر فلیٹیں سستی اور بیٹرییاں بھی سستی کی جائیں گی اور دیگر الیکٹرک علاج کی بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تحت پیداوار شروع کی جائے گی جب ملک کے در سولر فلیٹیں بھی بنے لگ جائیں گی اور بیٹرییاں بھی ڈرائی بیٹرییاں بھی اور دوسری بھی تو یہ بہت سستی ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بڑے بڑے پیکج دیرے گی کرزے دے گی سستے کرتے جس کے تحت جو سنتکار ہیں انہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چھوٹے بجلی گھر بنائیں اور اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور جو فاضل پیداوار ہے وہ واپڈا کو اور حکومت کو بیچیں اس طرح سستی بجلی کا ایک نیا آئیڈیا سامنے لائے گیا ہے اور اس حوالے سے چین جو ہے ضروری ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ چین فرام کرے گا ناظرین اس پراجیکٹ کا مقصد بجلی کی قیمتوں کو نیچے لانا ہے کیونکہ پاکستان میں جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی ہم عالمی مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے اور عوام کو جو صورتحال درپیش ہے اس کا بھی اب ایک ہی حل ہے کہ جب تک آپ عوام پر جو بہت زیادہ گوڑ ڈال لیا گیا ہے وہ کم نہیں کریں گے وہ نہ عوام اس ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شریک ہو سکتے ہیں اور نہ ہمارے سنتی ادارے ناظرین جو آٹھویں شعبہ ہے وہ کمپیوٹر ٹکنالوجی کی ٹرانسفر سوفٹ ویر پارس کے قیام کے ساتھ ساتھ آن لائن مارکیٹنگ کا ہے اس کے تحت پاکستان اور چین پرائیوٹ سیکٹر میں جوائنٹ پراجیکٹس کے تحت پوری دنیا میں دونوں ملکوں کی مسنوات فروت کر کے بھاری ذرے مبادلات کمائیں گے ناظرین نما شعبہ جدید ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا ہے جس کے تحت پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر پرائیوٹ میڈیکل کالوجیز پرائیوٹ انجینرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنسز یونیورسٹیاں اور کامرز کی تعلیم دینے والے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں گے تاکہ ملک میں آنے والے بڑے سنتی انقلاب کے لیے ماہرین اور نوجوان ہنرمند میسر آ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک ایسے بیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل افراد کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے انہیں اوورسیز بھی بھیجا جا سکے ناظرین دسویں شعبہ سپورٹس پر سیاحت کا ہے جس میں کھیلوں کے سامان اور سپورٹس کٹس سپورٹس سورٹس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے سپورٹس ایونڈ مرکت کروانے والی پاک چائنہ جوائنٹ کمپنیاں تشکیل دی جائیں گی اور سیاحت کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے سیاحتی مقامات کو انٹرنیشنل وزیٹرز کے لیے پرکشش بنانا بھی شامل ہے ناظرین گیارمہ شعبہ فلم ڈراما اور بزنس اشتہارات تیار کرنے والی میڈیا پلس انڈسٹری کا ہوگا جس میں دونوں ممالک میں پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا اور فلم و ڈراما انڈسٹری سے متعلق تعلیمی ادارے بھی قائم کیے جائیں گے اور جوائنٹ فلم پروڈکشن کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا اور ناظرین جو بارمہ شعبہ ہے وہ سب سے بڑا اور سب سے پرکشش ہے آئلینڈ گیس کا ہے جس کے تحت نہ صرف پاکستان میں آئلینڈ گیس کی تلاشت کے لیے بہت بڑے پیمانے پر نیا سروے کیا جائے گا بلکہ بلوچستان کے ساحل پر خاص طور پر گوادر میں بڑی بڑی انٹرنیشنل آئل ریفائنریہ تعمیر کر کے مشرق غصتہ اور روس سے خام تیل منگوا کر پروسس کیا جائے گا اور پھر تیار مصنوعات کو پاکستان اور چین سمیت دنیا بھر کے تمام ممالک کو فروخت کیا جائے گا ناظرین اس گرینڈ پروجیکٹ میں چین اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات قطر بہرین ترکی اور مصر ایران اور عراق نے بھی شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اس کے ساتھ وسط ایشیا کی کئی ریاستیں بھی اس میں دلچسپی لے رہی ہیں ناظرین یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کے ایشیا اور افریقہ کے کموں بیش اٹھارہ بیس ممالک میں ایک انقلاب آ جائے گا اور غربت کے خاتمے سے خوشحالی کی طرف ایک عظیم سفر شروع ہو جائے گا اور پاکستان اس پورے خطے کا چوراہہ اور دل بن سکتا ہے لیکن اس کی پہلی اور اس ملک کو سیاسی استحقام نصیب ہو جائے ناظرین چین اور سعودی عرب کو جمہوریہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لئے اس پروجیکٹ پر عمل درامت کے لیے ویسی شرائط آئید نہیں کی جا رہی ہیں جس طرح کی امریکہ اور مغربی ممالک پاکستان کو جو اقتصادی امداد دینے اور جو سنتی تکنالوجی فرام کرنے کے لیے آئد کرتے ہیں لیکن یہ جو دونوں ہمارے دوست ممالک ہیں ان کا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور خاص طور پر جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک میں آمن ہونا چاہیے اور سیاسی و حکومت استحقام یقین نہیں بنایا جائے اور لوگوں کو عوام کو سنتکاروں کو سرمایہ داروں کو پتا ہو کہ اگلے دس یا پترہ سال یہی سسطم رہے گا یہی حکومت رہے گی یہی پولیسیاں رہے گی اور یہی قیمتیں رہیں گی ناظرین ڈیپ اسٹیبلشمنٹ سے اس حوالے سے باقائدہ گیرنٹی بانگی جا رہی ہے اندر کے معاملہ سے آگاہی رکھنے والے واقفان راز کا کہنا ہے کہ مستحکم حکومت کے حوالے سے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے دو آپشن ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے پہلا آپشن یہ ہے کہ موجودہ کرپ پارلیمنی سسٹم کا بوریا بستر لپیٹ کر ملک میں ایک انقلابی حکومت قائم کر دی جائے اور سیاست پر دس سال کے لیے پابندی لگا کر سخت ترین سزائیں نافذ کر دی جائیں اور چین و سعودی عرب کی طرح میڈیا سمیت ہر شعبہ زندگی صرف ریاست کی ترجمانی کرے دوسرا آپشن ناظرین یہ ہے کہ نومبر میں آن آزادانہ اور شفاف انتخابات کروا کر جو اقتدار ہے عوام کی مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان کے حوالے کر دیا جائے ناظرین یہ خبر سل کر آپ پر حیرتوں کے بہار ٹوٹ پڑے ہوں گے کہ ایک طرف عمران خان کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف اتنا بڑا آپشن زیرے گوھر ہے ناظرین یہ اگر آپشن زیرے گوھر نہ ہوتا تو اس وقت تک خان جیل کی سلاکھوں کے بھی پیچھے ہوتا اور عدالتیں اسے ناہل بھی قرار دے چکی ہوتی یہ سارا جو معاملات ہے لٹکایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی آپشن ہے جو زیرے گوھر ہیں پی ٹی اے کو ملنے والے متوقع بھاری منڈرٹ کرنا تو راستہ رکا جائے گا اگر دوسری آپشن پر عمل درامت ہوا اور نہ ہی اسے دو تہائی اکثریت والی حکومت بنانے سے رکنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو کوئی سپورٹ دی جائے گی نئی حکومت جو نئی حکومت ہوگی ناظرین پی ٹی اے کی خاص طور پر اس کے حوالے سے یہ واضح کر دیا جائے گا کہ وہ کم از کم پانچ پانچ سال کی دو ترم تک رہے گی دو ترم میں وہ پوری کرے گی اس کے بعد پھر جو اپوزیشن جماعتیں انہیں موقع دیا جائے گا لیکن ان دو ترموں کے دوران ان دس سالوں کے دوران ہر قسم کی منفی سیاست منفی بیانبازی منفی احتجاجی تحریک پر سختی سے پابندی رہے گی اور میڈیا کو بھی پابند کر دیا جائے گا جو ہر وقت وہ غیر یقینی حالات بنائے رکھنے کے لیے بریکنیوز جاری کرتا ہے من پسند تجزیہ جاری کرتا ہے وہ بالکل انہیں اجازت نہیں ہوگی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو پاکستان کا میڈیا ہے پھر اگلے دس سال کے لیے چین اور سعودی عرب کے میڈیا جیسا ہو جائے گا ناظرین ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کی پابندی نہ کرنے والوں کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جائے گا جو پچھلے تین چار ماہ کے دوران پی ٹی اے کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جو گھڑا آپ دوسروں کے لیے کھوتے ہیں ایک روز آپ پھر خود بھی اس میں گرتے ہیں ناظرین دونوں فارمولوں کے اپنے اپنے فائدے اور اپنے اپنے خطرات ہیں پہلے فارمولے کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی چین اور سعودی عرب کی طرح طویل عرصے تک ایک ہی حکومت رہنے کی یقین کا یقین ہو جانے کے بعد معاشی استحقام پیدا ہو جائے گا جو اس بڑے انقلابی پیکج کی لازمی شرط ہے لیکن سیاسی جماعتوں کی طرف سے احتجاجی تحریکیں بھی شروع ہو سکتی ہیں اس لیے یا مغربی ممالک جو ہیں وہ پابندیاں لگا سکتے ہیں یوں نئے مسائل کھڑے ہونے کا خدشہ موجود رہے گا دوسرے فارمولے پر عمل درامت میں یہ خطرات نہیں ہیں اس لیے غالب امکان اب یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کے ساتھ پسے پردہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور کپتان کے خلاف عدالتوں سے کوئی فیصلہ نہ آنے اور انہیں سلاکھوں کے پیچھے بھیجوانے کی امپورٹڈ سرکار کی دلی خواہش پوری نہ کیے جانے کہ پسے پردہ بھی یہی سیکنڈ آکشن ہے جس پر غور بھی جاری ہے اور مذاکرات بھی جاری ہیں ایسا کہنا ہے راقفان راز کا ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی دس سال کے لیے وزیراعظم بننے والی لٹری لگ سکتی ہے کیونکہ جو زیادہ چانس اب یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو پہلا آکشن ہے اس میں خطرات ہیں کہ مغربی مالت پاکستان پر پہبندی آئیت کر سکتے ہیں اگر یہاں پر مارشللہ لگا کر کوئی یا انقلاب برپا کر کے کوئی ایسا ون پارٹی سسٹم نافذ کیا جاتا ہے تو اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سیاسی حکومت لائی جائے لیکن ایسی سیاسی حکومت جسے عوام کی بہت بھرپور تعداد کی سپورٹ حاصل ہو چاروں صوبوں میں اس وقت اگر کسی سیاسی جماعت کو غیر معمولی عوامی سپورٹ حاصل ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے اور اگر مضبوط اور مستحقم جمہوری حکومت کوئی شخص قائم کر سکتا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے ناظرین اس ویڈیو اسی ویڈیو کے ساتھ اب ہم اجازت چاہتے ہیں آپ اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور غیرد نوام میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار